پشتو فلم اور موضوع یعنی فلم کس موضوع پر بنائی جائے کہ وہ اچھی چلی جائے اکثر خوار والے اور میڈیا والے اپنی دکاندھر ہی چمکانے کے لیے فلموں پر تنقید برائے تنقید کرتے رہتے ہیں کہ بختونوں کا کلچر نہیں ہے یہ کلاشنکوف والی فلمیں وہ پرانی کیا فلمیں تھیں پرانی فلمیں تھیں بھائی اب بھی ہیں ایک سینما چلانے کے لیے سینما آنر کو بہت سے میکمو سے لے دے بھی کرنی پڑتی ہے اور پھر سینما کی اپنے خرچے بھی ہیں نو ڈاؤڈ یوسف خاشیر بنو درہ خیبر دیتن بے شمار سپر بلیک نڈ وائٹ فلمیں ہیں جو آج سینما پہ لگائی جائیں تو چار بندے نہیں آتے اس لیے کہ ان کے دیکھنے والے یا تو فوت ہو چکے ہیں یا اپنی آخرت کی بہتری کے لیے مسجد میں اللہ اللہ کر رہے ہیں وہ فلمیں ان کے زمانے میں تھیں ہم انہیں سی ڈی 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 میں دیکھتے تھے آج فری میں یوٹیوب پر دیکھتے ہیں بات ہو رہی تھی سینما پہ پشتوں فلم اور موضوع کی دہشتگردی کے زمانے میں سب سے زیادہ صوبہ کے پی کے متاثر تھا دوسرے کاروباروں کے ساتھ ساتھ کے پی کے میں سب سے زیادہ متاثر سینما انڈسٹری ہوئی جہاں چار بندوں کا اجتماع ہوتا بمبلاس کا خطشہ ہوتا پھر حکومت سینما میں بندوں کا اجوم کیسے برداشت کرتی لائنڈ ہڈر کا مسئلہ تھا ایسے میں کوئی فلم بنانے یا پشاور سینما میں لگانے کی جورت نہیں کر رہا تھا میں نے فلم ساز و داہتکار ارشت خان کے لیے ایک فلم لکھی تھی بریالے لیکن دہشتگردی کے ڈھر سے کوئی سینما انڈر نئی فلم ریلیز نہیں کر رہا تھا یہاں میں بریالے فلم کا موضوع بتلا دوں کہ مجھے ارشت خان نے ایک واقعہ سنایا کہ سکول گوئنگ بچے کو ماما موبائل اس لیے لے کے دیتی ہیں کہ اس کے ایکٹیوٹی یعنی پتہ لگتا رہے کہ ان کا بچہ کس سوسائٹی میں اٹھ بیٹھ رہا ہے موبائل فون کی وجہ سے ان کے ایک رشتے دار کا بچہ قتل ہو گیا میں نے اسی موبائل کو موضوع بنایا اور اس پہ فلم کی کہانی لکھ جانے موبائل سے وہ بچہ اپنے مامو کی بیٹی سے باتیں کرنے لگا دونے ایک دوسرے سے انسیت ہو گئی ماں باب کو پتا تھا کہ سکول سے آ کر اپنے کمرے میں بند ہونے والا ہمارا بیٹا سکول کا کام کرنے لگتا ہے مگر حقیقت میں اسی موبائل سے وہ مامو کی لڑکی سے عشق فرماتا رہتا تھا ایک دن وہ مامو کی لڑکی سے ملنے جاتا ہے کیونکہ لڑکی نے کہا آج گھر میں کوئی نہیں ہے سارے گھر والے شادی پہ گئے وہ ابھی اس کے گھر پہنچے ہی تھا اور ان کا مصوم آنا پیار ابھی کچھ کر بھی نہیں پایا تھا کہ گھر والے واپس آگے لہذا اکیلی لڑکی اور لڑکے کو دیکھ کر لڑکی کے بھائیوں نے اس لڑکے کو اتنا مارا اتنا مارا کہ وہ مر گیا اب جب اس کی لاش پھپھی یعنی اس کے ماں باب کے گھر پہنچی لڑکے کے تو اس کا بڑا بھائی بدلے کی بات کرنے لگا تو اس کے باپ نے کہا اسے قتل تمہارے مامو کے بیٹوں نے نہیں موبائل نے کیا ہے تو میں کہا تھا کچھی عمر کے بچوں کو کبھی موبائل نہ دینا موبائل بیس اس کہانی میں پہلی بارشاہد خان کے ساتھ سنگر آسماء لطا کو بتا اور ہیرون لیا تھا مگر فلم ڈسٹری کے گفتگو ایکسپرٹ یعنی کرنا کرانا کچھ نہیں نہ ان کا ذہن یوز ہوتا ہے نہ ان کا پیسہ یوز ہوتا ہے بس تنقید برائے تنقید میڈیا میں بھی ہے اور فلم ڈسٹری میں بھی ہے یہ تو گھر سے ہی فلم فلاپ ہے اسما لطا سنگر نہیں ہے آپ اسے ہیرون بنا رہے ہیں خیر ہمت کر کے ارشد خان نے موبائل کی اچھائی برائی جیسے موضوع پہ لکھی میری یہ فلم چھے مئی دوزار گیارہ کو ارشد سنما پہ ریلیس کی تو پبلک نے اسے سپر اٹکرا دیا باقی سنما آنرز نے بھی ہمت دکھلا کر پشتو اڈسٹری کو پھر سے پاؤں پہ کھڑا کر دیا اب ارشد خان کو بھی موضوعاتی فلم بنانے کا جنون سوار ہوگی ہے میں چھوٹی عید کے لیے فلم لکھنے ارشد سنما پہنچا تو میٹنگ میں موضوع ڈسکس ہو رہا تھا میں نے ارشد خان کو بتلایا کہ پنڈی سے میں جس گاڑی کے ذریعے پشاور کے لیے سفر کیا پنڈی اڈے پہ ایک بچی کو بھیک مانگتے دیکھا لوگ اللہ کے لیے بھوک اور غربت کی وجہ سے مانگتے ہیں مگر وہ آٹھ سالہ بچی کو عجیب سوال کر رہی تھی جس پہ میں چونکا وہ کہہ رہی تھی اللہ کے لیے مجھے پیسے دے دو ہم نے بجلی کا بھل چکانا ہے ارشد خان نے فوراں کہا کہ سلیم صاحب اسی موضوع کو سینٹر کر لیں ہماری ڈسکسن کے دوران ان کا سینما کا ملازم چائے وغیرہ رکھ رہا تھا ارشد خان مجھے جب اکیلے چھوڑ کر چلا گیا کہ میں کہانی لکھو وہ ملازم میرے پاس آ کر رونے لگا اور جیب سے بجلی کا بل نکال کر دکھانے لگا کہ سلیم صاحب یہ میری کہانی ہے آپ نائک سے مجھے بل کے پیسے دلانے میں سفارش کر دیں ورنہ بجلی والے میرے گھر کی بجلی کارٹ دیں گے اسی موضوع کو زیرے باعث لاتے ہوئے میں نے پڑے لکھے افراد کو نوکری نہیں ملتی اتاکہ غربت کی وجہ سے بجلی کٹ جاتی ہے اور وہ پڑا لکھا بے روزگار کیا کرتا ہے اسی موضوع پہ میں نے ننگیہ لے لکھی جو وہ بھی سپریٹ ثابت ہوئی اسی عید پہ میری ایک اور فلم جس کا ڈریکٹر نصیم خان تھا آئینہ میں لگی فلم تھی شولے اور وہ بھی سپریٹ ہوئی مگر افسوس نصیم خان کی وہ آخری فلم ثابت ہوئی پہلی فلم شہنشاہ سے لے کر شولے تاکہ وہ مجھے استاد مانتا تھا اور ہر بار کہانی کے لیے مجھے ہی ترجیح دیتا تھا نورڈوڑ کے اور بھی ڈرائٹوں کے ساتھ اس نے کام کیا اللہ اسے جنہ نصیب خورما بریالے اور ننگیہالے کے سپریٹ ہونے کے بعد عرشت خان کو موضوعاتی فلموں کا جیسے چسکا پڑ گیا ان دنوں ان کے کسی حقیقی رشتدار نے ان پر کیس کیا تھا جس کا مجھے جب علم ہوا تو میں نے حسد کو موضوع بنا کر بریالے کے لیے کہانی لکھی اللہ بکشے میرے ساتھ پشتو مقالموں کے لیے عرفان سید رائٹر تھے وہ مجھ سے آئیڈیا سنکر ایسے اچھلا جیسے اسے کرنٹ لگاؤ کہنے لگا سلیم صاحب یہ کہانی مت بنائیں عرشت خان ریجیکٹ کر دے گا میں نے پوچھا کیوں عرفان بھائی تو کہنے لگا یہ ان کے حقیقی رشتدار کے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے اتنے دیر میں عرشت خان کمرے میں آ گیا میں نے بتلایا یہ عرفان صاحب کو کہانی پہ اتراز ہے تو عرشت خان کہنے لگے کہ یہی تو سلیم صاحب کی خوبی ہے کہ یہ چھوٹے سے واقعہ کا سکرین بلے ایسے بناتی ہیں کہ حقیقت کا گمان ہوتا ہے اور فلم بھی چلتی ہے اور انہی کی بات کہ سنما حال میں سو لوگوں میں سے ستر آدمی یہ نہ کہیں کہ یہ ہماری کہانی ہے تو فلم ہٹ نہیں ہو سکتی برحال حقیقی رشتوں میں حسد جیلسی کو موضوع بنا کر میں نے تریالے لکھی اور وہ بھی بڑی عید کی سپریٹ فلم ثابت ہوئی اس کے بعد بریالے نگیالے اور تریالے جیسا ہی کوئی نام لے کر عرشت خان نے مجھے لکھنے کے لیے کہا تم میں نے کہا بھس کر عرشت بھائی ان ایک جیسے ناموں پہ اللہ نے ہمیں تین دفعہ عزت دی ہے لہذا اللہ کا شکر ادا کرو اور اب کسے نئے پیٹرن پہ فلم بناتے ہیں دوستو میں ایسے ہی آپ کو اپنے فلمی ٹی وی بائی سلی مراد پہ فلم لائن کی انسائٹ سٹور ٹرو سٹوریز یعنی سچی کہانیاں سناتا رہوں گا آپ میرے چینل کو لائک سبکرائب اور دوستوں میں شیئر بھی کیتیے اور بیل آئیکان پہ یعنی گھنٹیب کے نشان پہ آل نوٹسز کے لیے دبا دیجئے اگلی اپیسوڈ تک اجازت تیک کیر اللہ حافظ